جیسے ہم یہاں پہ گوگل ایڈسنس کے اندر آ جاتے ہیں اور اپنا یہاں پہ ویریفکیشن چیک اپر کلک کر کے پیمٹ اکاؤنٹ کو پر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ٹیکس فارم فیل کیا تھا وہ دیکھیں ٹیکس فارم ٹیکس انفو ہیز ایکسپٹڈ یعنی کہ جب ہم نے ٹیکس فارم سیبمنٹ کیا ہے وہ ایکسپٹڈ ہو چکا ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں آئیے آپ کو بھی اس کا پورا بتاتے ہیں جیسے ہی آپ پیمٹ انفو کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا پرانا جو فیل اپ کیا ہوا ٹیکس فارم ہے وہ یہاں پہ آپ کے پرشو ہو گئی تھا یہاں پہ آپ کے آپ سامنے جو آپشن آتا ہے سامنے نیو فارم یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور نیچے آئیں گے تو جو آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن آئے گی ہم نے اس کو اکسپٹ کر کے سٹارٹ نیو فارم کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ واپشن آتا ہے کہ آپ انڈویجن ہیں یا کہ کوئی نان انڈویجن ہیں تو ہم انڈویجن ہیں اس کے اوپر کلک کر کے ہم اس کو نیکسٹ کر دییں گے سٹیپ بی سٹیپ دیکھتے جائیں یے بلکل اوکے ہو جائے گا آپ کا تو کہتے ری آر یو a meters 나오 Perquèس کو نیچ کر دیں گے اس کے بعد سلیکٹ جو ایک فارم ہے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم ایٹ سیل والا نہیں کریں گے ہم ایٹ ویب ایٹ بین والا کریں گے اور اس کو سب میٹ کر سٹارٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ بیسک سی چیزیں ہیں جو آپ کا نام ہے وہ آل ایڈی یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا اس کے بعد آپ کا کنٹری کون سا ہے سیٹیزن شیپ جو ہے کنٹری ریجن کون سا یہ والی چیزیں آ جائیں گے تو جو بھی آپ کا ہو وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں اپنا کنٹری میرا کنٹری پاکستان ہے تو میں یہاں سے کنٹری جو ہے وہ اپنا پاکستان سیلیکٹ کر لوں گا ڈھونڈ رہا ہوں یہاں سے نیچے آ جائیں گے تو تمام کنٹریز کے یہاں پہ لیسٹ ہے جہاں جاں کے اوپر ایڈسنس الاؤڈ ہے وہ تمام تر کنٹری یہاں پہ موجود ہیں تو میرا کنٹری یہاں پہ پاکستان ہے میں پاکستان کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے جو فارینٹین لکھا ہوئا ہے یہاں پہ آپ AID Car Number C.NIC نمبر جو آپ نے اس پہندر دیا ہے وہ آپ آپ میں پہ Lopez کردیں گے add کردیں گے اور اس کے اوپر یہ نیچے اور optional है تو optional کو آپ پر رہنے دیں گے اور اس کو اوپر next کردیں گے next کرنے کے بعد یہاں پہ آپے آپ کو کہہ رہا کہ آپ اپنا یہاں پہ ایڈریس ڈالیں جو بھی آپ کا stalے آلرہی ڈالرے ہوتا ہے وہ ہی آپ نے چانہا ہے دوسری ٹیپ کے اندر اس کو کھول کے وہاں سے آپ نے سارا وہ کپی کر کے یہاں اس کے اندر وہی ڈالنا ہے چینج نہیں کرنا ہے تو آپ نے وہ ساری انفرمیشن یہاں پہ ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد پر جو پوسٹ کوڈ ہے وہ ڈالیں گے اور یہاں سے ہم اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں جو پوسٹ کوڈ آپ کا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اور یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے وہ پوچھ رہا ہے جی ہے ہم اس کو یس کر دیتے ہیں ریزدینس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ اس country میں آپ رہتے ہیں ہم اس کو سلکٹ کر کے اور یہاں سے United Trade کے علاوہ ہم رہتے ہیں تو ہم اپنا یہاں سے country سلکٹ کریں گے ہم United Trade میں نہیں رہتے ہیں یس کر کے ہم نے یہاں سے country سلکٹ کر لیا ہے میرا country پاکستان میں سلکٹ کر دیا یہاں پہ ابھی تین جو چیک اپ ہیں یا اپنے لگانے ہیں basic جو میں انفارم میں ہوئی یہ والا ہے یہاں سے ہم آپ اس کو سلکٹ کریں گے اور یہاں پہ article اور اس کے بعد 0% reduction rate اور اس کے اوپر بھی ہم کلک کر کے کس کو accept کریں گے اس کے بعد دوسرے والے کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ article 3 and paragraph 2 کو select کریں گے ادھر ہم نے article 8 and paragraph 1 کیا تھا یہاں پہ article 3 and paragraph 2 ہے اور یہاں پہ بھی 0% reduce rate ہم نے اس کو بھی select کر دینا ہے یہ ہم نے لگایا تھا تو اس کے لئے ہمارے پاس اوپر آ رہا ہے اسی طرح آپ نے بھی اس کو step by step کرتے جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ paragraph 1 ہے اور یہاں پہ paragraph 2 ہمارے پاس آگیا ہے ہم اس کو select کر دیں گے اور نیچے جو ہم نے information دی ہے وہ اس کے acceptance مانگ رہا ہے تو ہم اس کو بھی select کر دیں گے اور اپرابلا select کر دیں گے اور نیچے یہاں پہ rt current paragraph یہاں پہ notoriety or the increase income وائے اور یہاں پہ 30% جو default rate ہے ہم اس کو select کر دیں گے اور as a text مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا contribute already یہاں پہ text لیتا ہے آپ کو اکنے لیتا ہے ہم yes کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو next کر دیتے ہیں next کر کے اس کے بعد آپ کا وہ کہہ رہے ہیں جی id card number ہے یا آپ کا نام یہ والا ہے تو آپ اس کے owner رہے ہیں جی بالکل ہم اس کو yes کر کے ہم نے اس کو okay کر دیا اور یہاں پہ وہ پھر آپ کے جو information ہے وہ یہاں پہ show ہو رہی ہے وہی والی تو ہم اس کو accept کر دیتے ہیں نیچے والا جو آپ کو get mail by documents جو آپ کے mail چاہیے تو ہم نہیں چاہتے ہیں ہم اس کو خالی چھوڑ کے next کر دیں گے اس کے بعد جتنی بھی information ہے آپ کی وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ڈیا فائل کے اندر آپ کے سامنے آ چکی ہے آپ یہاں سے اس فارم کو پڑ بھی سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا ویسا issue ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے resubmit کر سکتے ہیں مطلب change کر سکتے ہیں ہماری بلکل okay ہے ہم نے بڑا اعتماد ہے ہم کو انہیں اوپر تو ہم اس کو okay کریں گے i confirm that کریں گے اس کے اوپر کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آگے جائے گا clarify ہاں پہ دوزار بیس کے اندر ہم نے fill up کیا تھا ہم اس کو دوبارہ کریں گے دوزار چوبیس کے اندر کیونکہ پہلے دوزار بیس میں fill up کیا تھا ابھی ہم دوزار چوبیس کے اندر باقی option ہے تو option record رہنے دیں یہاں پہ signature ہیں جو آپ کا name ہے وہ آپ یہاں پہ name لکھ دیں گے ویسے تو یہاں پہ already گا جاتا ہے لیکن اگر نہیں آرہا تو یہاں پہ آپ اپنا name لکھ سکتے ہیں نیچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ already name آ جاتا ہے تو یہاں پہ name آیا تھا اوپر آپ نے yes کر دینا ہے اور name یہاں پہ آپ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ جو اس name کے اوپر آپ کا absence بنا ہوئے اس کا آپ replace نہیں کر سکتے verify ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں پہ submit کے اوپر click کر دیں گے submit کرنے کے بعد یہ دیکھیں your text information has been accepted تو ہمارا جو text information accepted ہو چکا ہے فارم accepted ہو چکا یہاں پہ آپ date چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے 26 طریقوں فیلپ کیا اور دسمبر 31 دسمبر دوہزار ستائیس تک ہمارا یہ فارم valid ہے یعنی تین سال تک ابھی ہمیں دوبارہ سے یہ فارم فیلپ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے ہم نے جو جو select کیا تھا وہ یہاں پہ 30% rate ہے اور 0% یہ ساری information یہ ہے ابھی تک اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please چینل سبسکرائب کرنے ساتھ بیل ایکن بھی تباہ دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی information اور interesting videos ملتی رہیں اللہ نگے پا